آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلو محبت سے بیٹھ کے لائیو کیمرے پر بات کروں گا اور چلو بیٹ بھی نہیں جیسے آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال پڑھنے کی اجازت ہے تو مجھے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ میں بھی سوال پڑھوں یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہوا نا جیسے وہ سوال پڑھنے والا کہتے ہیں انجینئر صاحب کراچی سے ایک دیوبندی مفتی تارک مسعود نے یہ کہا ہے آپ کیا کہتے ہیں سوال بھی آپ کا اور جواب بھی آپ کا تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز اور میں ان کو ریکویس کروں گا مفتی صاحب ویلکم تشیف لے آئے ہم ریڈی دل کر رہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ نے بس قیامت تک کے لیے آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا وہ آ گیا انجینئر صاحب وہ آ گیا موسیقی 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 یعنی جہلم کے مقامی ہے ان کا میں نمبر یوٹیوب پہ شیئر کر رہا ہوں تو انجینئر صاحب خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس نمبر پہ بات کر کے ان سے بیٹھ کے تیہ کر لے گا میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے ریپلائے کا وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراکی سے میں مفتی تارک مسوط جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگائے لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریل بھی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو وہ آ گیا انجینئر صاحب وہ آ گیا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ آپ تشریف لائیں اور مربانی کر کے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے ٹائم لیں ان کو ساتھ لے کر آئیں چونکہ میں ان کی پرسلی عزت کرتا ہوں تاکہ ایک معاملہ کلیر ہو جائے اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ مفتی صاحب تشریف لیں آپ اکیلے ہی آجیں اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لیں آئے آپ اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں اصول پہ بات کریں میں تیار ہوں میرے دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہاں نہیں کروائی بھی ہے اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئیں اور ان چیزوں پر بات نہ کریں تو میری کرامت مان لیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ آ جائے اور ان عقیدوں پر بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتحادی خطائے سے مان لوں گا مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں ویڈیو ریکارڈ ہو لائیو چلے تو حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں ٹھیک ہے نا جی جب مرضی لے آئے آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے مفتی صاحب کو لے آئے انشاءاللہ ایک دفعہ ذرا ادھر پھر دوبارہ آپ کی اس بات پر یہ اینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو وہ ادھر کیمرے کے ذرا جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب آپ پلیز پریشان نہ ہو آئے انشاءاللہ جزا کرلہ و خیدہ بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا سر مفتی صاحب تشریف لے آئے ہم ریڈی ہیں پانچ اکتوبر دو ہزار اکیس میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی مسج انجینیل علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیتے ہیں جو کہ آپ کو بتا ہے کہ بہت عرصے سے یوٹیوب پر ایک ملاکڑا سے چل رہا ہے وہ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں وہ بلا آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے کچھ ایک عجیب سی سیچویشن چل رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انجینیل صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ اور ڈیر گھنٹہ ہم المحنت علی المفنت کے ان عقیدوں پر بات کریں گے جن کے بارے میں انجینیل صاحب بہت عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور کوئی بھی میرے سامنے ان مسائل پر بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتا یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ اصولی بات کریں تو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکیشنز ہوتی ہیں بڑوں کی پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں وہ کہنے دیں وہ بلا جائے اوہ دیکھو لنہ جانا ٹھیک ہے نجی جب مرضی لے آئے ہیں آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے در تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں ان عقائد پر جو تین عقائد آپ نے ہائلائٹ کی ہیں ان تین عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں ڈیڑھ گھنٹا بات چیت کروں گا اور پھر انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹا ہم آپ کے جو آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں اور خاص صاحب اکرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فیرست ہیں ان پر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم ڈیڑھ گھنٹا ان ٹاپک پر بھی بات کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے تو آج ہے اس کو عقیدے میں شامل کر لیں یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں یہاں میرے نمائندے ہیں مورانا مصاف صاحب یہیں جہلم کے مقامی ہے ان کا میں نمبر یوٹیوب پر شیئر کر رہا ہوں تو انجینئر صاحب خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس نمبر پر بات کر کے ان سے بیٹھ کے تیہ کر لیں میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے ریپلائے کا اگر پوزیٹیو ریپلائے آتا ہے اور یہ ریپلائی یوٹیوب پر آنا چاہیے یہ ٹیلی فون پر یا واتس ایپ پر نہیں یوٹیوب پر وہ اپنا ریپلائے ریکارڈ کروا ہیں کہ جی مفتی تارک مصور صاحب جہلم آ چکے ہیں بہت شکریہ اور میں ڈیڑھ گھنٹہ المحنت المفنت اور ڈیڑھ گھنٹہ ان چیلنجز پر جو میں کرتا رہا ہوں یعنی انجینئر صاحب کرتے رہے ہیں میں ان پر بات کرنے کے لیے ریڈی ہوں کہ 48 گھنٹے میں کوئی جواب ہی نہیں آتا سیرے سے یا جواب تو آتا ہے مگر وہی پرانے سٹائل میں یعنی اس جواب میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میں پھر حجت تمام کر کے یہاں سے جہاں مرضی جاؤں تو 48 گھنٹے اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کا ویٹ کروں گا میں جیہلم شہر میں ہی رہوں گا تو 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کوئی پوزیٹیف جواب آ جاتا ہے اور آپ اس کے لیے اگری ہو جاتے ہیں تو میں مزید اسٹے کروں گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے پھر شاید آپ یہ بات نہیں